دیکھیں آخری نبی تو عیسیٰ علیہ السلام میں بتا دوں آپ کو آخری نبی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نوجوان اس میں مبتلا ہے نا اس گناہ کے اندر وہ جھاک ہے اپنے اندر وہ جھاک ہے اپنے اندر جھاک کے دیکھیں ان کے کاروبار میں کتنی برکت ہے کتنی خیر و برکت ہے اگر وہ اس کام کو کرتے ہیں جو بھی برباد رہیں گے ساری زندگی اگر اس گناہ کو کریں گے تو نا نا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے لگے اللہ آپ کو ہدایت دے ایسا نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ سیدھو خڑے مدرہ تھوڑے سے آپ کا نام رئیس میاں داد رئیس میاں داد ماشاءاللہ جناب آپ کا نام محمد عیاض احمد بیٹے آپ کا نام محمد ابو بقر ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ اچھا نام ہے لہٰذا اسلامی کنٹینٹ ہے یوٹیوب پر ویڈیو بناتے ہیں اسلامی ویڈیو آپ نے دیکھ رہی ہوں گی تو اسلامی سوال اور جواب کرتے ہیں سوال جواب کرتے ہیں تو آپ سے بھی کریں گے اجازت ہے ماشاءاللہ آپ سے شروع کرتا ہوں بیٹے کلم اپنے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماشاءاللہ بیٹے کلمی کا مینی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ماشاءاللہ ترجمہ صحیح بتا دیا آپ نے لیکن اس کا تھوڑا سا شروع میں جو آپ نے گواہی ہی دیتا ہوں گواہی نہیں ہے وہ دوسرے کلمے کہا ہے گواہی والا معاملہ نہیں ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اللہ کے سفر کوئی معابد نہیں محمد رسول اللہ کی رسول اللہ کوئی بات نہیں صحیح بتا دیا آپ نے اور ایمان کے اندر کتنے فرائض ہیں ایمان کے اندر ایمان جو ہے ہمارا مذہب مذہب اسلام ایمان اس میں فرائض کتنے ہیں یہ ذہنی اجمائش ہے سوچنے والی بات ہے ایسی کوئی بات نہیں اگر نہیں بتا پائے تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا معلوم نہیں ہے صرف سوچنے کی بات ہے یہ فرائض مطلب جیسے حج جگات عمرہ کوشش تو کریے آپ نے نہیں نہیں یہ نہیں ہے ایمان ایمان الگ چیز ہو گئی اسلام علاقے ہو گیا مذہب اسلام ہے ہمارا لیکن مذہب اسلام کو اپنانے کے لیے ایمان لانا پڑتا ہے اب ایمان تو لے آئے اب ایمان میں فرائض کتنے ہیں اسلام کے فرائض الگ ہیں وہ پانچ فرائض ہیں وہ پانچ احکام ہیں بنیادی احکام پانچ جو ہیں نماز روضہ حج جگات توہید وہ پانچ ہیں لیکن ایمان کے اندر فرائض کتنے ہیں ایمان کا جو فرض ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ پر یقین رکھنا اور اللہ کو ایک ماننا یہ ایمان کا فرض ہے چلے کوئی بات نہیں میں بتاتا ہوں ایمان کے فرائض فرض ہوتا مطلب ضروری جو وہ تو صحیح ہے اسلام کی بنیادی حکام میں آگیا کلمہ توہید ایمان کے اندر فرائض تین ہیں ایک تو ایمان لانا ہر ایک انسان پر فرض ہے یہ پر ایمان لانا یہ فرض ہے اب ایمان پر قائم رہنا قیامت تک مطلب مرنے تک مرنے تک دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما تو یہ دو ہو دوسرا یہ ہو گیا قائم رہنا اور ایمان پر ہی اس دنیا سے جانا یعنی ایمان پر قائم رہنا ایمان پر ہی اس دنیا سے جانا یہ ہم پر فرض ہے باقی کیا پتا کون ایمان پر گیا کون نہیں گیا لیکن ہے فرض یہ فرض ہے چلیں ماشاءاللہ اچھا چار فرستوں کے نام بتائیے مجھے چار فرستوں کے نام جبرائیل میکائیل اسرافیل اور اسرائیل اسرائیل علیہ السلام صحیح بتا دیا آپ چار نبیوں کے نام بتائیے عیسی علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام چلیں ماشاءاللہ اچھا بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی اور سب سے آخری نبی یہ تھوڑا ستہ فیضہ ہے دھیان کریں آپ اس کے وعدے نہیں پتا حضرت موسی علیہ السلام ہاں موسی علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہی نبی ہیں لیکن سب سے بنی اسرائیل کے سب سے فشت نبی اور سب سے آخری نبی بتائیے بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام اور سب سے لاش نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نسلو پہ پہنچ گئے ہیں فشت نبی دیکھیں آخری نبی تو عیسیٰ علیہ السلام ہے بتا دوں آپ کو آخری نبی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام ہے اور فشت نبی جو ہے وہ بتایا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام کی اولادوں کو کہا گیا ہے بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام یاقوب علیہ السلام کے والد ہیں وہاں سے نہیں ہے بنی اسرائیل یہ حضرت یاقوب علیہ السلام کی اولاد ہے یہ اس اولاد السلام سے شروع ہوا ہے چلیں تھوڑا تھا دینیازمیش کے سوال اور کرتا ہوں یہ گناہ کے تعلق سے ہے وہ کونسا گناہ ہے جس سے انسان کے اوپر لانت برستی ہے وہ اس گناہ سے وہ کونسا گناہ ہے وہ گناہ ہے چہرے بے داڑی نہ ہونا نا نا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے اللہ آپ کو ہدایت دے ایسا نہیں ہے لانت برستی ہے انسان اس کام کو کرتا ہے مجھ سے نگل لیا جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے جھوٹ بولنے سے لانت ہوتی ہے وہ کونسا گناہ ہے جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے عمر کم ہوتی ہے جھوٹ بولنے یہ والدین سے بدسلوکی کرنا ماشاءاللہ والدین سے بدسلوکی کرنے سے عمر کم ہوتی ہے رسک کم ہوتا ہے وہ کونسا گناہ جس سے رسک کم ہوتا ہے یہ سوال ذہنیاز میشک ہے یہ ہمارے ان سوالوں کے ذریعے لوگوں کیسلہ ہو رہی ہے کوئی بات نہیں ہے میں بتا دیتا ہوں اس کا بھی زنا سے رسک کم ہوتا ہے جو نوجوان اس میں مبتلا ہے اس گناہ کے اندر وہ جھاکے اپنے اندر وہ جھاکے اپنے اندر جھاک کے دیکھے ہیں ان کے کاروباروں میں کتنی برکت ہے کتنی خیر و برکت ہے اگر وہ اس کام کو کرتے ہیں جو بھی برباد رہیں گے ساری زندگی اگر اس گناہ کو کریں گے تو ساری زندگی برباد رہیں گے جب تک اس گناہ سے سچی توبہ نہیں کریں گے جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے اس چیز پر گناہ سے توبہ کر کے سچی توبہ نہیں کریں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں جب تک وہ برباد رہیں گے دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و عبر کی جان اور مال کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ